عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار کون سے رنگ میں رنگ جاؤ لیکن بات سمجھو عشق کے رنگ میں رنگ میں سے بھی سمجھو کہ عشق میں پھر دے نہیں دینا ہے لینا نہیں ہاہہہہہ سوچ سمجھ دے تو رکھنا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افقار تو کھنتے ہیں ایسے نہیں عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افقار تو کھنتے ہیں اس کے غلاموں پہ کیا ہو اثرار کہتے ہیں متوسیف و سنائے شہ ابرار نگر لکھنا تو غربار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افتا تو خودے گھلے غلاموں پہ وہ اسرار کرتے ہیں متوسیف و سنائے شہ ابرار نگر لکھنا دو لکھنا موسیف و سنائے عشق کے رنگ میں رک جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رک جاؤ میرے عدری رنگ میں رک جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رک جاؤ میرے یار عارض 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 عشق کے رنگ میں رک جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رک جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رک جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رکھنا عشق کے رنگ میں رکھنا عشق کے رنگ میں رکھنا جامعی عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنانے دنیا کو جھکا لیتا قد تار زمانے کو محابت کا شکار عشق کے رنگ پہ رک جاؤں میرے یار بطنی رنگ پہ رک جاؤں میرے یار موسیقی موسیقی سونگلو 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 خوش ہوئے گے سنوے محمد موسیقی موسیقی بزن سنائے ظلف میں میری عروس فکر کو ساری بغار حشت خل چھوٹا سا اتر برگ ہے سنگلو خوشبورے کے سور محمد وہ سیاں ظلقنگی جس کے مصابل یہ بناب جا یہ سنواتی یہ جمبل یہ کنے لالوں چھوٹا کا نکار جس کی نظر پہے قربان جس کی نظر پہے قربان گلوں پر کو سمن نہ پائے آہو خطن پاتے چمن بھول چمن آدے چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زاد اشک تیران بیر جا تیران و رفعنا لکا دکر و رفعنا لکا دکر و رفعنا لکا دکر محراج کی رات مصد اقصام تمام انبیاء کی امامت جب حضور نے فرمائی اس سے پہلے خطاب کا سلسلہ دی تھا انبیاء نے خطاب بھی فرمایا تھا سب سے آخر میں خطاب آخری رجی نے دیا تاجدارِ ختمِ نبوات زندہ با زندہ با سب خلاف کر چکے جب حضور نے خطاب سمو کیا تو میرے آقا نے اس خطبے میں کون سی آیت پڑھی ہے علم نشرف لکا صدرک و بضعنا عن کبز ارک اللذی انقض وظرک و رفعنا لکا دکرک عدد ابراہیم اسلام کھڑو و رفعنا لکا دکر سن کر عدد ابراہیم اسلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ ہم پر سب خطے ہیں و رفعنا لکا دکرک 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 ایک دن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جب نے انہی سے پوچھا کہ جب بتاؤ تم بتاؤ اس آیت میں کیا ہے کیا کہہ رہا ہے خدا تو جبیل کی عرض کرتے ہیں حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہاں جہاں جب جب میرا ذکر ہوگا یا نے تیرا بھی ذکر ہوگا و رفعنا لکا دکرک 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 لب حسان و رواحہ لب حسان و رواحہ لب فاطمہ زارہ علی عابد بیمار حسان و رواحہ لب سعبی و رضا سب سر اشار عشق کے رنگ میں رنگ جار بینے یار زمین اللہ علیہ زمین اللہ علیہ زمین اللہ علیہ حبہ ساکن فلقدر عشق مشیدہ لو جی زمین ساکن ہے عالی حضرت نے سال لکھے نا اس پر اس نائنس کے اچھی زمین گھوم رہی ہے ہمارے امام نے ثابت کیا قرآن حدیث سے اخلی نقل دلائل سے کہ زمین ساکن ہے اور یہی عقیدہ نام جانی کا دیا وَسَلَّ اللَّهَ عَلَى نُورِ قَزُوشُدْ نُورِ حَا فَیْدَا زمینِ اَلْحُبْءِ اُوْ سَاکِن فَلَقْ دَرْعِشْكِ اُوْ شَیْدَا فَلَقْ دَرْعَوْا اجران فلکی آسمان نہیں آسمان نہیں ساکتے ہیں زمین اور آسمان ساکتے ہیں یہ اجران فلکی چاہو ہم سورت شکارے سیارے یہ گھونکتے ہیں سمجھنے ہی بات سائنس کچھ بھی کہے حقیدہ وہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا جو قرآن کا حقیدہ ہمیں وہ حقیدہ رکھنا چاہے دنیا کچھ ادھر ہو جائے ہم قرآن کے حقیدے سے ہٹ نہیں سکتے ہے جی سنو کیا کیا تصیب کی تصیب میں تفصیر میں تشریح میں توزیح میں تزمین میں ہر آہد کی شامل میں زبان لب حسان اور روارہ لب فاطمہ زارہ و علی عابد بیمار موسیری تہنے ارپی اور جامل لب سعبی اور رضا سب شر شر عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ جا اے حدید اے حدید ابیمی الفاظ کے ابحار میں ہم دوگتے رہ جائیں مگر حق پس نہ روئی اللہ پھر بھی نہ کر پائیں جذبات زبان جذبات زبان جذبات زبان خلم و فکر و خیال اب یوں کی الفاظ کے اپساد میں ہم ڈھوپتے رہ جائیں مگر حق سنا کوئی ادا گھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و وکر و خیال کیونکہ ان کی منحط و ملائک کا وظیفہ ہے ان کی منحط و ملائک کا وظیفہ میں صحابہ کا تریفہ اشک کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے آرکا